موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو زفر عالم ملک اور میں اس وقت موجود ہوں قورنگی میں ایک ایسی شخص کے ساتھ جن اگر بزنس کے ملٹی سے تعلق ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے ناصر رحم لودی صاحب جو کے ممبر سن کونسل بھی ہیں تو آئیے ہم ان سے ان سے کچھ سیاسی معاملات پر اور کچھ الائی مسائل پر سوالات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والمک سلام بہت شکریہ سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آپ کے میرے پاس آنے کا بہت شکریہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی سے سیاسی وابستگی ہے ٹھیک ہے لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ آپ کیاں کارکنوں کو عزت نہیں دیتے اور سرمایہ داروں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو یہ بات کہاں تک سچ ہے اچھا یہ ملک آپ کچھ بھی کہہ لیں پرپیگنڈا کرنے کے لیے تو بہت ساری مثالیں آپ دیتے رہتے ہیں لیکن جو کام اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے یہ میڈیا والے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے اس کو ہائلائٹ نہیں کرتے دیکھیں یہ جو الزام ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر کے سرمایہ داروں اور وڈیروں کی پارٹی ہے تو بھائی میں نہ وڈیرہ ہوں نہ میں کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہوں چھوٹا سا بیزنس میں ہوں مجھے این اے کا ٹکٹ دیا اور ابھی ریسنٹ لی ایک ہماری کارکون ہے جو آپ میڈل کلاس بھی نہیں ہے وہ لوگر میڈل کلاس بھی نہیں ہے بچاری وہ سادہ کارکون ہے لیکن بہت محنتی ہے کنٹورمنٹ بورڈ میں اس نے الیکشن میں بہت زیادہ محنت کی انہوں نے جب میرا این اے کا الیکشن میں نے این اے ٹو فوٹی کا لڑا تو اس میں بھی اس نے بہت رات دن کام کیا ان کی انہی کاوشوں کو اسی ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن محترم جناب بلاول بٹو زرداری صاحب نے نیدہ عاصم کو این اے دو سو تین تیس کا ٹکٹ دیا اور وہ ایک کارکون ہے عام لانڈی چھے میں رہنے والی خاتون ہے سادہ سی بالکل میری بہن اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان کی خدمات ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ میں نے یہ ایک نام آپ کو ایکزمپل دیا کہ آپ یہاں کورنگی میں بیٹھے میں اور جس حلقے میں جہاں آپ تشریف فرمائیں یہ انہی کا حلقہ نیدہ عاصم کا تو ایسی بہت ساری ایکزمپلز ہیں ایسی بہت ساری ایکزمپلز آپ کو ملیں گی کہ جو ٹکٹس ہم نے عام لوگوں کو دیئے کارکنوں کو دیئے تو کارکنوں کی بہت ریسپیکٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اب اس پرپیگنڈے کو ختم ہونا چاہیے خاص طور پر نیدہ عاصم کے ٹکٹ کے بعد تو یہ خلیہ نے اس کا دم توڑ دینا چاہیے اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کرانچی کے مسئلے پہ پیپلز پارٹی بولتی ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں میر کرانچی آپ کا ہے ٹھیک ہے سین گورنمنٹ پھر کیا کر رہی ہے کرانچی کے مسائل کے لئے نہیں میر بننے کے بعد ہم نے کبھی نہیں کہا اختیارات نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ جب آپ پہلے ہم سے سوال کرتے تھے بلدیاتی نظام ہمارے اختیارات میں پاس نہیں تھا تو اس وقت ہم آپ کو ہی جواب دیتے تھے کہ بلدیاتی نظام ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ جو مسائل آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے کرنے کے ہیں لیکن اب الحمدللہ میر کراچی مرسا بھاپ صاحب موجود ہیں اور اب آپ ان کی کارکردگی بھی آپ دیکھ لیں یہ چند ماہ ہوئے ہیں ابھی اور بہتحاشا کام ہوئے بہتحاشا کام ہوئے اچھا میرا ایک سوال ہوتا ہے آپ صحافیوں سے کہ یار آپ ہمیشہ کراچی کی بات کرتے ہیں سندھ میں حکومت ہماری پندہ سال کے سندھ کی کارکردگی پوچھے نا آپ سندھ کی کارکردگی میں آپ پاکستان پیپس پارٹی سندھ کی ہیلتھ پالیسی کو کبھی کوئی ڈسکس نہیں کرتا کہ نمبر آف ہسپیٹلز کس کس آؤٹ کلاس قسم کے ہسپیٹل بنا دیئے اس شہر میں اگر آپ دیکھیں تو این ای سی ویڈی کا جو ہسپیٹل ہے اور اس قرنگی میں بارہ سو بستر پر مشتمل ایک نیا ہسپیٹل بننے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بہتحاشا گمبٹ کا ہسپیٹل جو ٹرانسپلانٹ زیرو پیسے کے اوپر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے لیور کا اور کڈنی کا یہ سارے ہسپیٹلز صحت کی میں جو پالیسی سندھ گورنمنٹ کی رہی ہیں جو عوام کو سہولتیں ہیلتھ کے شعبے میں دیئے ہیں وہ آپ کسی بھی صوبے سے کمبیر کر لیں پاکستان پیپس پارٹی کی پالیسیاں سب سے بہتر ملیں گے آپ کو اسی طرح اگر آپ لیور لاکی بات کریں تو لیور پالیسیز کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپس پارٹی پہلی پارٹی تھی جب جب کم از کم اجرت مزدور کی سولہ دار تیہ ہوئی تو پچیس ہزار روپے پاکستان پیپس پارٹی نے سندھ میں نافذ العمل کی اور آج سب سے پہلے پاکستان پیپس پارٹی نے مزدور کی کم از کم تنخواہ تینتیس ہزار روپے کی یہ پاکستان پیپس پارٹی کی وہ پالیسیز ہیں جس کی اوپر نہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں نہ ہمارے یہاں کوئی بتاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں جہاں روٹ سڑکیں پل بریجز انڈر پاسیز آپ ٹوٹل مصطفیٰ کمال نے جو بے تہاشہ عربو ڈالر پرویز مشرف کے دور میں بغیر حساب کتاب کے ان کو ملے وہ مصطفیٰ کمال کو نہیں ملے تھے ایک تنظیم کو ملے تھے جس کا انفرائی سٹریکچر تھا ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی اس کے اندر وہاں ان کے بنے ہوئے انڈر پاسیز اور بریجز اور پاکستان پیپرز پارٹی کے تعمیر کرتا ہے انڈر پاسیز اور بریجز آپ دیکھ لیں ہمارے زیادہ ہیں ان سے ان سے کالٹی بہتر ہے ہماری اس قرنگی کے اندر آپ دیکھ لیں چار کے قریب بریج بنے میں یہاں پر کراسنگ سے شروع ہو جائیں چار بریج بنے میں یہ یہ روڈ اب اس وقت جتنی ٹرافیک ہے بریج ہونے کے باوجود ہاں اس بات کے گواہ ہیں کہ گزرنا مشکل ہوتا ہے اگر یہ بریجز نہ ہوتے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا دو دو گھنٹے یہاں ٹرافیک جام ہوتی اس کے علاوہ کراچی انیویسٹی کا کیمپس یہاں پر لائے جا رہا ہے قرنگی لانڈی کے اندر یہ اتنی بڑی کام یہاں بھی اس کو میں سمجھتا ہوں جو قرنگی کی قیادت ہے اور ڈیویشن ہمارے جو ہمارے جو خصوصی طور پر میں شکریہ آدھا کروں گا ہمارے جو ڈیویشن کے صدر سعید غنی صاحب ہمارے سندھ پاکستان پیپرز پارٹی کے صدر نصار کوڑو صاحب وقار مہدی صاحب جعوید نگوری صاحب اور ہمارے مرزا مقبول صاحب ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مسئلے کی طرف توجہ ممزول کرائی چیرمن صاحب کی اور یہ ان کی انسٹریکشن پر پاکستان پیپرز پارٹی الحمدللہ اس بات پر کامیاب ہو گئی کہ کراسنگ میں کراچی انیویسٹی کا کیمپس یہاں پر لائے جا رہا ہے اور اس سے سب سے بڑا جو لانی کورنگی کا جو مسئلہ جب سے یہ لانی کورنگی عباد ہے جب بارش ہوتی تھی لانی کورنگی کا رابطہ شہر سے کٹ جاتا تھا یہ پہلی دفعہ الحمدللہ پاکستان پیپرز پارٹی کو یہ عزاز حاصل ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے میر کو یہ عزاز حاصل ہے پاکستان پیپرز پارٹی کی قیادت کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے کورنگی پہ قیمہ باد سے لے کے کراسنگ تک کا پل بنانا شروع کر دیا ہے افتتہ نہیں کیا ہے کام تیزی سے جاری ہے اس تیزی سے جاری کام کو اس کورنگی لانڈی کا اب حق بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ اس کے شکریہ میں آٹھ فروری کو تیر پر ٹھپا لگا کر یہ ثابت کریں کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے اگر پاکستان پیپرز پارٹی کورنگی لانڈی کے لوگوں کے مسائل کو حل کر رہی ہے تو لانڈی کورنگی کی عوام جیسے کورنگی میں چیئرمن ٹاؤن چیئرمن کورنگی پاکستان پیپرز پارٹی نعیم شیخ صاحب اپنی کارکردگی سے ثابت کر رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ تعالی ایم پی اور ایم این اے بھی پاکستان پیپرز پارٹی کے کامیاب ہوں گے اور آٹھ فروری کو کورنگی لانڈی تیار ہے تعمیر کرنے کا وعدہ کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم سے پریکٹیکلی کس حد تک یہ چیز ممکن ہے سر پریکٹیکلی بلاول بٹو زرداری صاحب نے صرف وہ وہ تسونامی کی جنگلات اور وہ سب زبانی کلامی نہیں ہے پاکستان پیپرز پارٹی میں ورلڈ بینگ کی ریپورٹ آپ دیکھ لیں تین لاکھ گھر ابھی زیر تعمیر ہیں پورے سندھ میں تو یہ ایک ایگزامپل سیٹ کر کے ہم نے تیس لاکھ گھروں کا اعلان اپنے منشور میں میرے قائد چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے کیا ہے تو اس کی بڑی ایگزامپل سیٹ کی ہے پہلے تین لاکھ گھر زیر تعمیر ہیں سندھ میں پورے سندھ میں اور مختلف لوگوں کے ہیں وہ تو یہ جیسے وہ ممکن ہے تو یہ تیس لاکھ کے لیے بھی پورا پلان دیئے ہے چیئرمن بلاول بٹو زرداری ہر ایک چیز کا جو سستی بجلی کا پلان ہے اس کے ابھی پورا ہے گرین سولر پلانٹس اور یہ سب چیزوں کا پورا منصوبہ دیئے ہیں صرف ہوا میں نہیں باتیں کی ہیں کہ کر دیں گے اور پھر بعد میں کہیں کہ میرے پر کچھ چاوی تھوڑی جادو کی میں سب صحیح کر دوں ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ستاون سال سے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں وہ چاہے اس کو آئین دینے کی صورت میں ہو چاہے اس کو مسائلز پروگرام دینے کی صورت میں ہو چاہے اس کو سب مہرینز دینے کی صورت میں ہو بے تہاشا بے نظیر انکم سپورٹ کارڈز کی صورت میں ہو سی پیک کی بنیاد رکھنے پر ہو بے تہاشا پوجیکٹس ہیں جن کے ہم نام لے سکتے ہیں جو نام آپ لیں اور کہیں گے کہ یار واقعی یہ عظیم کارنامہ ہے اور یہ عظیم کارنامہ ہے پاکستان پیپس پارٹی دے رہی ہے دیتی رہے گی جب تک آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اردو سپیکنگ ہیں ماجرہ پیپس پارٹی میں آپ ہیں تو لوگوں کو کیا ہر آدمی کے اپنی سوچیں کہ پیپس پارٹی تو سندھیوں کی جماعت ہے تو آپ پیپس پارٹی میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کسی بھی جماعت میں چلے ہیں دیکھو بھی پارٹی آپ کو ایزا اردو سپیکنگ ایزا کاروباری شخصت آپ کو ٹکٹ دے رہی تھی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ پیپس پارٹی میں موجود ہیں دیکھو پاکستان پیپس پارٹی یہ کسی دیوانے کا خواب نہیں ہے کہ جو اگدم جس کو اٹھایا اور اٹھا کے جناب کچھ ایجنسیوں نے اور کچھ باہر کے لوگوں نے اٹھایا اور وہ جو مین یہودیوں کے مشن ہے پانچ مشن ہے ان میں سے ایک مشن کے سربراہ جو ہیں وہ ہمارے جو ایک بہت بڑے قائد بنتے ہیں اپنے آپ میں ان کے سوسر ہیں جو ان کے بچے بھی انہی کے پاس ہیں گول سمیچ صاحب تو پاکستان پیپس پارٹی ایسی کسی شخص نے نہیں بنائی کسی ایجنسی نے نہیں بنائی پاکستان پیپس پارٹی عوام کی طاقت سے برسر اقتدار آئی اور یہ بلکل جھوٹا پروپکنڈا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی صرف سندھیوں کی یا کسی ایک جبان بولنے والے کی ہے پاکستان پیپس پارٹی پاکستان میں بسنے والے چاروں صوبوں بہشمول گلگت بلدستان اور کشمیر میں رہنے والے ہر مظلوم ہر ہاری ہر کسان ہر مزدور ہر طالبلم ہر پاکستانی کی پارٹی ہے پاکستان پیپس پارٹی ہر زبان بولنے والے کی پارٹی ہے پاکستان پیپس پارٹی ہر فرقے کی ہر اپنے مذہب پر یقین رکھنے والے کی پارٹی ہے پاکستان پیپس پارٹی پاکستانیوں کی پارٹی ہے پاکستان کی عوام کی پارٹی ہے لہٰذا مجھے آپ مہاجر نہ کہیں میں اردو میری مادری زبان ہے میرے ابا وجدات نے حجرت کی تھی میں پاکستان میں پیدا ہوا اس کراچی میں پلا بڑا اس کے سکول یونیورسٹیاں میں جا کر پڑھا تو میں مجھے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں سندھی تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ مہاجر نہیں کہہ سکتے حجرت میرے بڑھونے کی ہے میں ہاں نیا سندھی ہوں جو صدیوں سے عباد ہیں وہ پرانے زندھی ہیں ہم پچھلے 76-70 سالوں سے عباد ہوئے ہیں یہاں پر آکے تو ہم نیا سندھی ہیں لیکن ہم سندھی ہیں لیکن اس سے پہلے ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے ہم سب پاکستانی ہیں اس کے بعد ہم صوبے کی نسبت سے صوبائی نام سے ہمیں پکارا جاتا ہے اصل میں ہم سب پاکستانی ہیں بہت شکریہ ناصر عیمدودی صاحب آپ نے ہمیں اپنے کیمٹی ٹیم سے کچھ ٹیم کیا اور ہمیں سے کچھ معاملات بھی اپنے شیئر کیے کچھ باتیں بھی کئیں اپنے پارٹی کے حوالے سے تو نیوز ریپورٹنگ کے لئے کیمٹرمنٹنگ میں ساتھ زفرہ مالک پاک جذبو نیوز لانڈی کرانچی سبسکرائب کریں پاک جذبو نیوز کو اور باخبر رہیں ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو سے